آج کل کے فتنوں بھرے دور میں اپنے بچوں کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے کیا دعا ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں سب بے شک جو بھی مسلمان ہو یا عام انسان ہو اپنی بھلائی کے بارے میں اور اپنے بچوں کی بھلائی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے بے شک موصف کا سوچنا جو ہے بلکل بہتر اور مناسب ہے جہاں تک فتنوں کا معاملہ ہے ہر ایک فتنے سے بچنے کے لیے پیارے نبی دعا مانگا کرتے تھے جیسا کہ حدیث کے جو الفاظ تو اس طرح جو ہر ایک فتنے سے بچنے کے لیے دعا مانگیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اپنے اندر تقویٰ لے آئیں اللہ تعالیٰ پر توقع لکھیں اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہیں اور ہر ایک فتنے سے پناہ مانگیں اللہ و رسول کی تعلیمات پر قائم رہیں اور دنیا میں بہت ساری جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں ان کے پیچھے آپ نہ پڑیں اور مسلمانوں کو اختلافات سے بچانے کی کوشش کریں کہ سب مل کر دین اسلام کی بلندی کے لیے عمل کریں اور اسی طریقے سے جن حضرات نے دین اسلام پر ثابت خدمی کو اپنایا تھا ان کے واقعات آپ پڑھے ان کو اپنے لیے نمونہ بنائے اور اسی طرح جو اہم نصیت ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہے کہ آیت الکرسی کسرس سے آپ پڑھتے رہیں بچوں کو یاد دلائیں اور جو قرآن مجید کے اندر آخری تین سورتیں جو ہیں معاوزات جن کو کہتے ہیں ان تینوں سورتوں کو کسرس سے آپ پڑھیں اور بچوں سے کہے کہ پڑھتے رہیں اور دنیا و آخرت میں فائدے کے لیے جو ہے ایک بہترین دعا ہے جو قرآن مجید کی آیت میں وارد ہے اور پیارے نبی بشار سناتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جس دعا کو تمام انبیاء نے جو دعا استعمال کی تھی جو دعا پڑھتے رہے وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الآخرت حسنتا وقینا عذاب النار اس طرح جو ہے آپ استفادہ کرنے کی کوشش کریں جسے بھائیں عذاب اللہ خیرین ملنا اس میں بتارے خواہ جب انہوں نے اس کا ذکر فرمایا کہ فتنہ بھرا دور ہے اور بچوں کی اصلاح بچوں کی تربیہ تو ان کی حفاظت کے لیے تو قرآن پاک کی ایک اور دعا دہن میں آ رہی ہے اگر اسے یاد کر لیں تو امید ہے کہ یہ بہت مفید رہے گی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تینامت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترضا و اصلح لی فی دریتی انی تب تو علیک و انی من المسلمین اب یہ جو جملہ ہے نا بطور خاص بہت دل کو چھوتا ہے و اصلح لی فی دریتی کہ میرے لیے میری دریت میرے بچوں کی اصلاح فرما دیں تو یہ چونکہ قرآن کی ہے الفاظ ہیں تو اس لیے میں جا کہا کے سید جس ہے بھائی یہ جو دعا آپ نے پیش کی ہے سورة الاحقاف کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت والے بندے قرار دیا تو ان کی زبان سے جو دعا دنیا میں نکلتی تھی اس کا ذکر ہے بے شکس ہے بھائی یہ تو بہت بڑی عظیم طاقتور قیمتی دعا ہے جس کا ذکر آپ نے پیش کیا ہے ماشاءاللہ تو مسلمان اس دعا کو یاد کریں اگر یاد نہیں ہے تو سورة الاحقاف جو ہے روزانہ دیکھ کر آپ پڑھیں اگر آپ جو ہے ایک دن میں وہی آیت اگر دہراتے رہیں تیس چالیس دفعہ پھر جو ہے یہ دعا زبان پہ چڑھ جائے گی تو یہ دعا آپ نماز میں یعنی جو سلام پھیننے سے پہلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اسی طرح نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں تو بہترین دعا ہے جس کا ذکر صاحب بھائی نے ابھی جو ہے جو پیش کیا ہے جس کا ذکر اور یہ حقیقت میں قرآنی الفاظ جو ہے یہ دعا قرآنی الفاظ کی شکل میں موجود ہے جو صاحب بھائی جزاکم اللہ خیرن اور اگلی سوالی انتظر مانا ہے کہ وہ بھی ذہنہ ربنا حبلنا من زواجنا و ذریاتنا قررات آئین و جاننا لمتقین امامہ تو وہ بھی اس میں بیویاں بھی اور بچوں کے حوالے سے ذریعت کے حوالے سے اس دعا ہے جی بلکل صاحب بھائی صورت الفرقان کے آخر رکو میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کی دعا جو ہے بیوی اور بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہونے کی جو دعا سکھائی گئیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک اسی وقت حاصل ہوگی جبکہ بیوی اور بچے جو ہے وہ بھلائی کی حالت میں رہیں برائی سے بچ کے رہیں تو یہ بہت ہی بہترین قیمتی دعا ہے اور اس سے بھی جو ہے مسلمان بھائی جو ہے وہ جو بھی مسلمان حضرات بھائی بہن بلکل استفادہ کر سکتے ہیں جسے من اللہ تعالیٰ خیرم